Hi students, how are you doing? I am Abusad and you are watching Abusad classes. Today I am gonna teach you about future perfect tense. Students, future perfect tense کے آخیر میں انت میں چکے گا چکوں گا چکو گے شبد آتے ہیں. تو آئیے سیکھتے ہیں سب سے پہلے آفارمیٹیو سینٹنس. آفارمیٹیو میں اگر ایک ہی سینٹنس میں دو کام کا ہونا پائے جائے تو پہلے ہونے والے کام کے لیے will have اس کے ساتھ تھرڈ فارم دواب کا پریوک کرتے ہیں اور دوسرے کام کے لیے سیمپل پریزنٹنس کا پریوک کرتے ہیں. جیسے ایکزامپل ہے تمہارے آنے سے پہلے وہ اپنا پارٹ یاد کر چکے گا. he will have learned his lesson before you come یہاں پر آپ پہلے سینٹنس میں دیکھیں گے سب سے پہلے سبجیکٹ ہے اس کے بعد helping work will have اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم لرن اس کے بعد his lesson object ہے یہ ایک سینٹنس ہو گیا سیمپل سوری فیوچر پوفیکٹ ٹینس کا اس کے بعد ویفور کے بعد سیمپل پریزنٹ ٹینس کا ٹینس ہے you come اور رول نمبر ٹو ہے کہ اگر فیوچر کے کسی کام کے بارے میں ہم بتائیں جیسے میں نے کہا کہ میں لخنو چلا جاؤں گا تو یہاں پر آپ لکھیں گے i will have gone to لخنو اس کے بعد ہم سیکھیں گے نیگیٹیو سینٹنس فیوچر ٹینس کا فیوچر پوفیکٹ ٹینس کا نیگیٹیو سینٹنس رول ہے اس کا نیگیٹیو سینٹنس میں زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس helping or will کے آگے not کا پریوب کرنا ہے جیسے اگزامپل ہے ہری کے آنے سے پہلے وہ پتر نہیں لکھ چکی ہوگی she will not have written the letter before hurry comes میں نے پچھلے رول میں آپ کو بتایا ہے کہ اگر دو کام ایک سینٹنس میں ہوا ہے تو پہلا جو کام ہے اس کو ہم بنائیں گے فیوچر پوفیکٹ ٹینس میں اور دوسرا کام اس کو سیمپل پریزنٹ ٹینس میں بنائیں گے جیسے آپ اس سینٹنس میں دیکھ رہے ہیں she will not have written the letter وہ اپنا پتر نہیں لکھ چکی ہوگی یہ آپ کا فیوچر پوفیکٹ ٹینس ہے اور دوسرا پارٹ ہے ہری کمز یہ آپ کا سیمپل پریزنٹ ٹینس ہے تو students اب ہم پڑھتے ہیں interrogative sentence کے بارے میں interrogative کا پہلا رول جو ہے پرسنواشک واقعوں میں یدی کیا شبد واقع میں سب سے پہلے آئے تو will یعنی helping verb کو subject سے پہلے لکھتے ہیں اس کے بعد have اور third form of the verb کا پریوک کرتے ہیں جیسے کیا ساتھ بجنے سے پہلے لڑکے match کھیل چکے ہوں گے will the boys have played the match before it is seven اب یہاں پر دیکھیں گے will the boys will آیا ہے helping verb question بنانے کے لئے کسی سے ہم سوال کریں گے تو وہاں پر ہم سب سے پہلے helping verb لگائیں گے تو اس کی helping verb will ہے تو will the boys have played the match کیا لڑکے match کھیل چکے ہوں گے before it is seven اب دیکھیں گے students یہاں پر دوسرا جو part ہے it is seven یعنی سات بجے ہمیشہ time سے پہلے یا موسم یا ایسی کچھ چیزیں ہیں ان سے پہلے it کا ہم استعمال کرتے ہیں پریوک کرتے ہیں تو یہاں پر it is seven جو آیا ہے یہ simple present tense میں آیا ہے تو second part جو ہوتا ہے وہ simple present tense میں ہی use ہوتا ہے so students اب ہم دیکھتے ہیں interrogative کا دوسرا رول اگر واقعے کے بیچ میں کوئی question وائیڈ ہو پرس نواجک شب دھو تو سب سے پہلے اس کی انگریزی اس کے بعد helping وائیڈ یعنی will پھر subject پھر have اور اس کے بعد third form of the verb لگاتے ہیں جیسے ورسہ ہونے سے پہلے وہ کہاں جا چکا ہوگا اب دیکھئے یہاں پر question وائیڈ آیا ہے کہاں جو ہندی sentence کے بیچ میں ہوتا ہے لیکن جب انگلیس sentence آپ بنائیں گے تو اس میں question وائیڈ آپ سب سے پہلے لے کے آئیں گے تو یہاں پر structure ہے سب سے پہلے where ہے اس کے بعد helping work will اس کے بعد ہی helping work کا second form ہے have subject کے بعد آئے گا verb کی third form gone اس کے بعد before یہاں تک where will he have gone ایک part ہو گیا future perfect tense اور دوسرا part جو رہے گا وہ simple present tense میں رہے گا جیسے before it rains بارش ہونے سے پہلے students اب دیکھتے ہیں interrogative sentence کا rule number three کتنے کتنا کون سا کس کو یعنی which how many how met اور whose ایسے جب question words آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم noun کا بھی پریوک کرتے ہیں یعنی noun noun اور یہ question words جو ہیں کتنے کتنا کون سا اور کس کو اس کے بیچ میں ہم کوئی helping walk نہیں لگا تھے جیسے سورت چھپنے سے پہلے کتنے لڑکے یہاں آ چکے ہوں گے how many boys will have come here before the sun sets یہاں پر how many question word ہے اس کے بعد boys now 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 دیکھ رہے ہیں کہ boys اور how many کے بیچ میں کوئی بھی helping walk کا پری یوگ نہیں ہوا ہے تو پورا sentence how many boys will have come here کتنے لڑکے یہاں آ چکے ہوں گے یہ ایک part ہو گیا future perfect tense لیکن دوسرا جو part ہوگا یعنی before کے بعد جو part میں the sun subject ہے اور sets verb ہے set میں s کیوں آیا ہے آپ نے rule پڑھا ہے کہ subject simple present tense singular ہو تو وہاں پر ہم yes یا yes کا addition کرتے ہیں verb کی first form کے ساتھ تو students اب ہم سیکھیں گے interrogative sentence کا negative sentence interrogative negative sentences میں subject کے بعد not لگاتے ہیں اور کوئی اس میں changing نہیں کرتے جیسے کیا گاڑی کے آنے سے پہلے ہم ticket نہیں لے چکے ہوں گے will we not have taken the tickets before the train arrives اب یہاں پر first part will have کے ساتھ ہے اور دوسرا part وہ simple present tense میں ہے تو students یہ تھے ہمارے interrogative sentences کے کچھ rules ویسے بنانے کے لیے اس کو اور زیادہ دلچسپ بنانے کے لیے آپ interrogative sentence کے last میں question mark ضرور لگائیں تو students امید کرتے ہیں کہ آپ کو future perfect tense کے سارے rules یاد ہو گئے ہوں گے پھر بھی اگر آپ کو کوئی doubt ہے اس sentence کو بنانے میں تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں یا نیچے description میں ہمارا whatsapp number ہے اس پہ بھی آپ message کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں